خوش آمدید اس ویڈیو میں میں ظاہری بات ہے کہ زاویوں یعنی انگلز کے بارے میں بات کروں گا اور پھر بات نکلے گی تو بہت دور ترک جائے گی پھر پرائنگلز یعنی مسلس کی بات ہوگی پیرلل لائنز متوازی خطوط کی بات ہوگی اور یہ چیزیں نہ صرف آپ کے میتمیٹکس کی کلاس کو میں بلکہ امتحان میں بھی کام آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ سیٹ کا اسکولیسٹک اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ کی بیسکس میں بھی آپ کی مدد دے گی امید ہے کہ ایسا ہوگا تو چلیے بات شروع کرتے ہیں انگل سے اور اگرچہ میں انگل کے بارے میں کچھ بات کر چکا ہوں لیکن چلیے دوبارہ بات کرتے ہیں یہ ایک لائن ہے اور یہ دوسری لائن ہے یعنی یہ دونوں لائنیں ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں یا یوں کہیے کہ انٹرسیکٹ کر رہی ہیں ایک پوائنٹ پر اور ان کے درمیان یہ جو چیز بن رہی ہے یہ جو جو کہ ہم یہ بتانے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ لائنیں کتنی چوڑی ہیں کتنا چوڑا ہے چوڑا پن ہے کتنا بائیڈنیس ہے ان کے اس پوائنٹ پر جہاں پر یہ آپ اس میں مل رہی ہیں تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں انگل اور انگل جو ہے وہ ڈگریز اور ریڈینس دونوں میں ناپے جاتے ہیں لیکن امومن کیونکہ سکولز میں کالجز میں ٹرگرومیٹری وغیرہ میں زیادہ تر انگلز جو ہے وہ ڈگریز میں بتایا جاتے ہیں بہت کم ریڈینس میں بتایا جاتے ہیں اس لئے میں ڈگریز پر ہی بات کرتے ہیں تو میں فرض کر رہا ہوں کہ یہ جو انگل ہے پینتالی ڈگریز ڈگریز یعنی پٹی پائیو ڈگریز کا ہے اب ایک اینگل اور یہ تھوڑا سا رف بنا رہا ہوں یہ نووے ڈگری کا ہے یعنی کہ نائنٹی ڈگریز کا اینگل ہے اور یہ دو لائنیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں لائنیں دوسری کے پرپینڈکولر ہیں اور پرپینڈکولر سے مراد کیا ہے پرپینڈکولر کا مطلب یہ کہ اگر ایک لائن لیٹی ہوئی ہے یعنی ہاریزونٹل ہے تو دوسری لائن بلکل سیدھی کھڑی ہوئی ہے بلکل سٹری کھڑی ہوئی ہے یعنی کہ ایک ہاریزونٹل ہے تو دوسری ورٹیکل ہے ایک ورٹیکل ہے تو دوسری ہاریزونٹل ہے یعنی کہ ان کے درمیان کا اینگل ہم کہیں گے کہ نائنٹی ڈگریز کاgentویز ڈگریز کا ہوتا ہے اب اگر آپ میں مثال کے طور پر پیش کرنا چاہوں گا یہ آپنے مستتیل یا ریکٹینگل ضرور دے گا تو ٹھیکٹینگل کے چاروں کے چاروں جو کونے ہوتے ہیں یا میں بناتے ہیں اس کا مطلب 90 ڈگری سے بڑھا ہو سکتا ہے یہ جناب یہ angle مجھے پتا ہے میں بہت صفائی ستھرائی سے کام نہیں کر رہا ہوں لیکن امید آپ سمجھ نہیں ہے کہ کوشش کریں گے یا سمجھ جائیں گے یہ angle جو ہے یہ میں فرض کر رہا ہوں کہ یہ 90 ڈگری سے بڑھا ہے اور 135 ڈگری کا ہے اور جب آپ پروٹیکٹر کا جس کو ہم ڈی بھی کہتے ہیں استعمال کریں گے تو آپ اس کی مدد سے angles کو باقاعدہ طور پر ناپتے ہیں اب یہ دو لائنز ہیں جو کہ بالکل بالکل کھولی ہوئی ہیں یہ ایک لائن نہیں ہے یاد رکھیں یہ اتنی زیادہ کھل گئی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہی لائن ہے یعنی ان کے درمیان کا جو زاویہ ہے یا angle ہے وہ 180 ڈگریز کا ہے 180 ڈگریز کا یاد رکھیں جب لائنز کہہ رہا ہوں تو line segments سے میری مراد ہے تو یہ 135 ڈگریز کا ہے یہ angle 135 ڈگریز کا تھا اور جو آخری angle میں نے منایا وہ 180 ڈگریز کا تھا اب اگر میں 135 ڈگریز کے angle کو دیکھوں تو اس طرف والا یہ اس کے مخالف جو زاویہ ہے وہ کتنا ہوگا یاد رکھیں کہ ایک پورے سرکل کے اندر 360 ڈگریز ہوتے ہیں پورے ایک سرکل کے اندر 360 ڈگریز ہوتے ہیں تو اس طرف والا جو زاویہ ہے یا اس طرف والا angle جا ہے وہ 360 minus 135 ڈگریز کے برابر ہوگا 360 ڈگریز مائنس 135 ڈگریز یہ بن جائے گا تقریب میں نے خیال دو سو پچپنٹو ساری 225 دو سو پچیس ڈگریز کا یہ angle ہوگا اس طرف والا اور دوسری طرف والا 135 ہوگا تو یہ یاد رکھنا بھی بڑی دلچسپ بات ہوگی کہ ایک پورے سرکل میں 360 ڈگریز ہوتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم آدھے سرکل کی بات کریں آدھے سرکل کی یہ جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ دو لائنز ہیں اور ان کا یہ midpoint جہاں پر ایک دوسری کو intersect کریں وہ اصل میں یہ ہے یہ ایک لائن نہیں ہے تو 180 ڈگریز ہے آدھے سرکل کے برابر ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک سرکل کے چوتھائی کی ہم بات کریں تو وہ 90 ڈگریز یعنی کہ quarter of a circle جو ہے وہ 90 ڈگریز ہوتا ہے تو امید ہے کہ اب تھوڑا تھوڑا آپ کی سمجھ میں باتیں آ رہی ہوں گی اور اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور اینگلز کے کچھ رولز پر بات کرتے ہیں کہ اینگلز کے بندیاں اینگلز بھی کچھ رولز کے تابے دار ہوتے ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں تو یہ میں نے کلیر کیا اب میرے پاس ایک لائن ہے اور میں رنگ برنگا لالو خیتی سٹائل میں چل رہا ہوں کیونکہ بال کچھ لوگوں کو پسند آتے ہیں رنگ کچھ اور میرا خیال ہے کہ رنگ ہونے چاہیے تو یہ ایک لائن ہے اور یہ دوسری لائن ہے یعنی کے لائن سیگمنٹ ہے اب یہ جو دو لائن سیگمنٹس آپس میں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ہیں مجھے exactly ان کے measurement نہیں ہوتا لیکن میں assume کر رہا ہوں کہ یہ 30 ڈگریز کا angle ہے یہ میں فرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کے درمیان جو angle بن رہا ہے وہ 30 ڈگریز کا ہے اب circle کی بات کریں تو پورا circle جو ہوتا ہے وہ 360 ڈگریز کا ہوتا ہے پورے circle میں 360 ڈگریز یعنی کہ 360 ڈگریز ہوتے ہیں تو اب یہ والا جو angle جو اس کے باہر کی طرف ہے یہ والا angle یہ کتنا ہوگا یہ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ 360 میں سے 30 نکال دیں گے تو 330 بچے گا اوکے صحیح ہے یہ جو معاف کیجئے کہ مجھے کھانسی آنا شروع گیا تو یہ 330 ڈگریز یعنی کہ 330 ڈگریز کا ہوگا تو اب ہم کیا کہیں گے ہم یہ کہیں گے کہ ایک جو میں آپ کو یاد دہانے کے لئے لکھتا ہو جا رہا ہوں کہ ایک circle میں 360 ڈگریز یا 360 ڈگریز ہوتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اگر شاید آپ کی پیدائیس سے بھی بہت پہلے جب ہم بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو 720 کے نام سے ایک ویڈیو گیم آیا کرتا تھا جس میں ایک سکیٹ بورڈ ہوتا تھا جس کو آپ کو 720 ڈگریز پہ یعنی کہ دو چکر برابر ہوتے تھے یعنی کہ دو چکر برابر ہوتے ہیں 720 ڈگریز کے لئے کہ 360 ڈگریز جمع 360 ڈگریز یا 720 ہو جاتے ہیں اور ایک circle ایک دائرہ جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے 360 ڈگریز کے بارل بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں تو ایک اور important چیز ایک اور اہم چیز یہ میں نے ایک بار پھر بنائی یہ ایک line بنائی اور اب اس کے اوپر یا ایک line segment بنایا اگر میں line کہہ بھی رہا ہوں تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ میں line segment کہنا چاہ رہا ہوں اب یہاں پر یہ میں تھک کر دوں موٹا کر دوں مجھے پتہ میرے ڈرائنگ بہت اچھی نہیں ہے تو یہ جو ہے یہ جو چیز ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ angle x ہے لو میرا line tool ہی on تھا خیر یہ جو angle ہے یہ angle اس کو میں نے کہا کہ یہ angle x ہے اور اس کے جو دوسرا جو مخالف جو ہے جو اس line کے اوپر ہے یہ دوسرا والا یہ angle جو ہے یہ اس کو میں نے کہا y تو آپ نے پچھلی screen جو میں نے ابھی مٹائی ہے اس سے وہ اگر آپ نے دیکھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ آدھا circle جو ہے آدھے circle میں 180 ڈگریز ہوتے ہیں 180 ڈگریز ہوتے ہیں آدھے دائرے میں 180 ڈگریز ہوتے ہیں angle x اور angle y کو آپس میں جمع کر دوں تو جو angle مجھے آخر میں حاصل ہوگا وہ ہوگا 180 ڈگریز کا صحیح میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ رہوں گے تو y برابر ہوگا 180 ڈگریز منس x کے اور اسی طریقے سے x برابر ہوگا 180 ڈگریز منس y کے کیوں اس لیے کہ دونوں کا سمجھ دونوں کا مجموعہ 180 ڈگریز یعنی 180 ڈگریز کے برابر ہے اگر یہ ایسا کوئی case ہو تو آدھے circle کو وہ اس طریقے سے تقسیم کرے تو ہم ہی کہیں گے کہ x اور y جو ہے یہ ایک میں نیا لفظ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو اس کو آپ یاد رکھئے گا اور آپ کا بار بار پالا بھی پڑے گا اسے دوئے supplementary angles ہیں یاد رکھئے اگر دو angles کا مجموعہ یعنی some 180 ڈگریز 180 ڈگریز کے برابر ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ دونوں angles supplementary angles ہیں اب ایک situation اور دیکھتے ہیں میں اس کو clear کر دوں تو جناب یہ میں ایک 90 ڈگری کا یہ میں ایک angle بنا رہا ہوں یہ ایک 90 ڈگری کا angle ہے جو کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک circle کا یا ایک پورے چکر کا چوتھائی حصہ ہوتا ہے اور یہ پورا کا پورا جو ہے یہ ہے 90 ڈگریز اب اس میں ایک میں نے line کا اور اضافہ کر دیا ایک angle ڈالنے کے لیے تو ایک line یہاں آگئی جو کہ اضافی ہے اور اس کا جو angle ہے وہ x ہے اور اس طرف کا جو دوسرا angle ہے وہ y ہے اس case میں کیا ہوگا x اور y برابر ہوں گے 90 کے x اور y برابر ہوں گے 90 ڈگریز کے یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دونوں angles ہیں یہ آپس میں complementary ہیں یعنی کہ اگر دو angles کا مجموعہ 90 ڈگریز کے برابر ہوں تو ہم کہیں گے کہ یہ آپس میں complementary angles ہیں یاد رکھئے اکثر لوگ supplementary اور complementary angles سے confused ہو جاتے ہیں لیکن supplementary میں angles کا مجموعہ 180 ہوتا ہے اور complementary میں ماں سے اپنے گیدنے ہیں